بھئی اللہ ہر بچے کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں ان سب کو اللہ صحیح معنی میں حافظ بھی بنائے اور عالم بھی بنائے اور قرآن پہ عمل کرنے کی بھی توفیق اطافت باقی حافظہ میرے بھائی ہر بچے کا ایک جیسا نہیں ہوتا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات فرماتے تھے تو ایک بات تین دفعہ فرماتے تھے تو محدثین نے یہی وجہ لکھی ہے تین بار فرمانے کی کہ جو ذہین ہے ذکی ہے وہ پہلی دفعہ سمجھ جائے گا اور جو کچھ درمیانہ ہے وہ دوسری دفعہ سمجھ جائے گا اور اگر بالکل قلیرت نماغ ہے تو تیسری دفعہ میں سمجھ جائے گا تو کوئی قوی ہوتا ہے کوئی ضعیف ہوتا ہے کوئی کملور ہوتا ہے ایک تو میری بات یاد رکھیں کہ ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ ہر بچے کوئی قرآن برابر ہر بچے تو حق نہیں بن سکتا آپ کا قائدہ ہی آپ کی نیت ٹھیک ہے عجر ہے حافظ بنانا بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا سواب ہے قیامت والے دن حافظ اپنے خاندان کے دس سانیوں کی شفاعت کر کے جانب سے چھڑائے گا لیکن کسی استان کے پاس دے جاؤ دو دن چار دن ہفتہ دس دن وہ دیکھیں کہ یہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہے چل سکتا ہے تو چلاو اور نہیں اور دوسری بات یہ بھی میری یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں بڑی مشکل ہے میں نے اب بڑی مشکل سے یعنی اپنے مدرسے والوں کو منایا ہے وہ بھی بڑی مشکل ہے مجھے پتا ہے کتنے عرصے سے میں ان سے لڑنا ہوں کبھی ہر بچے کو چار سال کے لے کے آگے اس کو جیند قرآن پڑھا ہو اب اگر وہ چار سال کا بچہ ہے چار بیشات کریں کچھ کریں وہ بھی استاد دھوئے مسجد اور یہ غلط بات ہے ایسے بچے نہیں چل سکتے کیونکہ جب استاد پڑھائے گا مثلا ایک لفظ پڑھا رہا ہے بار بار پڑھاتا ہے نہیں ہوں وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا تو استاد کو غصہ آجا دے استاد مارتا ہے تو وہ طالب کو نفل دھو جاتی ہے استاد اصول یہ رکھو کہ پہلے اپنے بچے کو کم از کم تریوری تک پڑھاؤ سکولو میں تاکہ اس میں اٹھنے کی بیٹھنے کی کپڑا پہنے کی تحضیب آ جائے قرآن پکڑ لے پانچ امادوں کے بعد اب اس کو قرآن شروع کرو اب آپ دیکھیں کہ پہلے بچے سات سات سال میں قرآن ختم کر دے یہ انشاءالت دو سال میں کر دے گا کیونکہ اس کے اندر شناخت ہوگی نا قرآن سمجھنے کی صلاحیت بھی تو ہو نا باقی دعائے حفظ جو ہے وہ کتابیں ملتی ہیں کسی کتب خانے سے جا کر کہیں گے ہمیں دعائے حفظ قرآن لے گی ہے وہ دے دیں گے انشاءالتہ چونکہ وہ دعائیں لمبی ہیں میں اگر بتاؤں تو آپ کو نہ یاد رہ سکتی ہے اور نہ آپ عمل کر سکتے ہیں کتاب لے دیں گے نا بچے اور دیکھ کے پڑھتے رہیں